یہاں محمد شباز شریف صاحب کی اعلیٰ ظرفی ہے اور وہ ٹیلنٹ میرٹ کی بڑی قدر کرتے ہیں میں جہاں تک ان کو جانتا ہوں بہت قریب سے ان کو دیکھا بھی ہے تو بس کل وہ امپریسٹ ہو گئے تھے شاکڈ ہو گئے تھے کہ ایک وی بیک انہوں نے میرے گھر میں آکے مجھے اپریشیئٹ کیا تھا سر میں اب ایک نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کس سن کی ہے ٹھیک ہے ایک نیوز سننے کو ملی تھی اخبار میں چھپا تھا کہ ایک تندور والے نے ٹوپ کیا ہے پورے پنجاب میں یہ کب کی بات ہے ٹوانٹی ٹوالب کی بات ٹوانٹی ٹوالب کی بات ہے یہ آپ ہی کے بارے میں تھی ہاں ییس آرسلام کو فرنڈز میں ہوں آپ کا میزبان حادی جان امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریہ سے ہوں گے لازٹ ٹائم ہم نے ایک ویلوگ کیا تھا جس پر آپ سب نے ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھانکیو سو مچ اسی طرح آج ایک اور انسپائیریشنل ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ریسنٹی جو ہمارے پریزنٹ پرائم منیسٹر ہیں شیباز شریف صاحب لیکٹو تقسیم کی ایک تقریب کے دوران انہوں نے ایک شخصیت کو اپنی نشیس سے کھڑے ہو کر گلے لگایا کیوں لگایا کون ہے وہ اور اس شخصیت کا گورنمنٹ ایمیو کالیش سے کیا لنک ہے آج کے اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا میں نے پتا کروایا ہے سر ہیں وہ کوئی اور ان کا لیکچر ہو رہا ہے سامنے والی کلاس میں جی فرنس تو آلماسٹ 45 منٹس گزر چکے ہیں سر لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں ابھی تک میں یہاں پلکل سامنے ان کی کلاس کے بیٹھا ان کا ویٹ کر رہا ہوں ابھی سر سے ٹائم بھی لینا ہے بات بھی کرنی ہے بتا نہیں وہ ٹائم دیتے ہیں یا نہیں دیتے آہ ہاپولی آج جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیں گے اور وہ ساری سٹوری ہم ایسا چھیئر کریں گے آخر ایسا کیا ہوا تھا وہاں جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں پریزنٹ پرائم منیسٹر وہ اپنی نشت سے کھڑے ہوئے اور انہیں گلے لگا لیا لیکچ سی سر اگر آج ٹائم دے دے تو لیکچر کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میں نے سوچا ہے میں خود ہی سر کے پاس جاؤ ان سے ریکویسٹ کروں اور ان سے ٹائم لوں اور سر اتنے کوپریٹیو ہیں سر نے مجھے کہا آپ لون میں آج یہ موسم بہت پیارا ہے تو وہاں چل کے گب شپ کرتے ہیں اسلام کم سر سر کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں ماشاءاللہ آپ ٹائم پر آگئے تھے لیکچر لینے یہ موسم بہت ہے اور اس میں اس میں بہت ہے کوئی اس میں کوئی دفرین یا انٹرسٹن بات مجھے لیے گئی نہیں ہے بیٹھین یہ ایک اچھی بات ہے سر سر ریسنٹلی آپ ایک تقریب میں گئے ہیں اور شباز شریف صاحب نے آپ کو گلے لگا لیا کیوں لگایا وہ ہوا کیا تھا تھوڑ سے سٹوری شیئر کریں گے ہمارے ساتھ نینیہ محمد شباز شریف صاحب کی اعلیٰ ظرفی ہے اور وہ ٹیلنٹ اور مہرٹ کی بڑی قدر کرتے ہیں میں جہاں تک ان کو جانتا ہوں بہت قریب سے ان کو دیکھا بھی ہے تو بس کل وہ امپیسٹ ہو گئے تھے شاکڈ ہو گئے تھے کہ ایک وے بیک انہوں نے میرے گھر میں آکے مجھے اپریشیئیٹ کیا تھا اکنالج کیا تھا میری ایفرڈ کو جب میں نے یونیوارسی میں ٹاپ کیا تھا تو کل اچانک جب ان کے سامنے وہ سٹوری آئی اور پھر مجھے وہاں پہ ایسے سپیچ کے لیے ایسے گیس سپیکر کے لیے بلویا گیا تھا تو ان کو تو پتا نہیں تھا تو جب انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی پرانی بھی اس میں ساری ویڈیو اور پھر نئی جب ان کو پتا چلا کہ ایم ایو کالیج میں لیکچر ہے اور میرٹ کی بیس پہ اور مقابلے کے ذریعے یہ امتحان پاس کر کے آئے ہیں ایک دو میری باتیں شاید اچھی لگیں تو وہ بڑا امپریس ہوئے اور انہوں نے جب میں سٹیج سے اتر رہا تھا تو مجھے آواز دی تو میں نہیں سن سکا تھا اور مجھے کمپیرر میں بھی آواز دی لیکن میں آئی باز جس شاک تھا کہ میں اتنے بڑے وہ کراوڈ میں اور پی ایم کے سامنے بور رہا ہوں تو وہ مجھے نہیں سنا تھا لیکن جب میں اپنی سیٹ پہ چلا گیا تو میان صاحب خود آئے میری طرف اور مجھے انہوں نے گلے لگایا اور وہ آپ نے دیکھا ہی ہے بڑا وہ میرے لیے پلیزنگ اور سنسیشن سویٹ جو مومنٹ ہے وہ ہے میرے لیے اچھے سر آپ نے اب تک کتنے میڈلز جو ہیں وہ اپنے نام کر لیا ہیں ٹوٹل میڈلز اگر سپورٹس کے اور یہ پنجاب یونیورسی اور جو مجھے ڈیفرنٹ دیئے گئے ہیں وہ میرے پاس آٹھ نو کم سے کم ہیں شاید دس یا گیارہ تھے لیکن میرے ایک دو گم بھی ہو گئے ہیں دو میرے پاس سپورٹس میں باسکٹوال کا میں چیمپین اور پنجاب میں میں نے چیمپینشپ جیتی ہیں دو باسکٹوال میں پنجاب یونیورسی سے پانچ ہیں پھر دا بیس شہین آف پاکستان کا گولڈ میڈل ڈکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھوں دیا گیا اور ہاؤس آف لارڈز یوکے میں بھی میرے مجھے گولڈ میڈل سے نوازا گیا تو اس طرح کے پرائیڈ آف پاکستان کا ہیرو آف پاکستان کا آوارڈ اور گولڈ میڈل وہ بھی میرے پاس ہیں تو مجھے آلماس نو دس یوکین سے کہ اتنی کم سے کم ہے سر میں اب ایک نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کس سن کی ہے ٹھیک ہے ایک نیوز سننے کو ملی تھی اخبار میں چھپا تھا کہ ایک تندور والے نے ٹوپ کیا ہے پورے پنجاب میں یہ کب کی بات ہے ٹونٹی ٹوالب کی بات ٹونٹی ٹوالب کی بات ہے یہ آپ ہی کے بارے میں تھے یس اور آپ کو پتہ ہے اس وقت میں میٹرک میں تھا اور اس وقت سے لے کر اب تک مجھے گھر میں اببو آپ کی مثال دیتے رہتے تھے کہ تم بہانے کرتے ہو اگر وہ ایک شخص جو ہے تندور کا بیٹا جو جو تندور لگاتا ہے وہ ٹوپ کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے یہ نا ہمارے ہاں کامن پلیسیز ہیں پلیٹی ٹوڈز ہیں اور ایک رپیٹیڈلی جو نا یہ سویپنگ سٹیٹسمنٹس ہوتی ہیں میں نے بچپن سے ہی کام کرنا سکھا میں مجھے یاد ہے چھٹی ساتھویں میں تھا تو I used to work like a bull like a beast of burden تو میرے لیے یہ کوئی بڑی میں نے ہر کام کیا ہے مجھے کھیتوں میں کام کی ہے دھان کی فصل لگاتا رہا ہوں مستری کے ساتھ مزدوری کی ہے ویلڈنگ کی ہے پلمرنگ کی ہے سیمن کی بوریاں ٹرکوں سے اٹھائی ہیں پھر اس طرح کے کام کوئی کام میرا نے خیال کے جو میں نے نہیں کیا اور کام بھی منتلی ہزار پیہ دو ہزار میں at that time مجھے جوانا وہ کرتا رہا ہوں تو پیرنٹس کو اور سٹوڈنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کام میں ہی عزت ہے کام میں ہی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اور میند کرنے والا اللہ کا ولی بھی وہی ہے اور بندہ بھی وہی ہے اور اللہ کا دوست بھی وہی ہے تو یہ کام میں برکت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چودہ سولہ گھنٹے بیٹھ کے پڑھ لیں اور کام کوئی نہ کریں گھر میں پانی بھی نہ بھریں ماں باپ کا ہاتھ بھی نہ بٹائیں اور ان کے کسی بھی فینینچل ایکٹیوٹیز میں بھی ہم ان کا ان کے شولڈر نہ دے سکیں تو دیڈیز آئی ٹھنک کہ دیڈیزگسٹنگ یا ریپریہنسی وال اور ایسی پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹرین کریں کام کی طرف لائیں ساتھ پڑھائے کے اس سے کہ ان کی فیزیکلی فیزیکلی بھی سٹرونگ ہوں گے اور مینٹلی بھی وہ اپنے آپ کو ہیلڈی یا بینیفیچل جوانا ایکٹیوٹیز بھی انوال کڑے گی تو ریکویسٹ پیرنٹس اور سٹوڈینٹس کی وہ دونوں چیزوں کو بیلنس سب ماشا اللہ آپ نے بہت اچھا میسیج بھی دیا اور الیبوریٹ بھی کیا ہے آج میں اپنے والی صاحب کو ملوں گا اور یہ انٹرویو ان کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ جو ان کی مسالیں جس کی وہ مسال دیتے رہتے تھے مجھے آج میں ان کے ساتھ انٹرویو کر کے آیا ہوں آج میں انہیں اچھا لگے گا شکریہ 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 اللہ حافظ جی فرینڈس یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر عویس صاحب اور یہ ایمیو ایمیو کالیج کے ہی پروفیسر ہیں اس وقت آپ نے جانا کہ میریٹ پر یہاں پر آئے تھے کسی طرح کوئی سفارش نہیں تھی اور ان کی کیا سٹوری تھی جان لیا ہوگا ہمارے اس ویلوگ میں ہمارے ہمارے ویلوگ پسند آیا ہوگا اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی حسو امان میرے کسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ